رائیلی میریڈیتھ تھوڑی سی رونس دیکھیں ان کی گین بازی میں لیکن کیونکہ انبھاوی کھیلا رہی ہیں تو دلچسپ رہے گا لیکن میریڈیت ہابرٹ ہریکن سے کھیلتے ہیں بی بیل میں شاندار پرفارمنس ان کی سب سے بڑی خاصیت ہے ان کی تیز رفتار آپ کو پتا ہے ابھی تک جو جانکاری سامنے نکل کر آ رہی ہے مہاراشترا میں ہی ہوگا مہاراشترا سے باہر نہیں جائے گا الگ الگ راجیوں میں آپ نہیں دیکھیں گے ہوتا ہوا اپیل وہاں پر بریبان سٹیڈیم ہے وان کھیڑے ہے سی سی آئی کرکٹ کلب آف انڈیا ہے اور اس کے علاوہ جو چوتھا سٹیڈیم ہے وہ پونے میں ہے تو یہیں پر ساری کی ساری چیزیں ہوں گی فلائٹ میں آپ ٹراغل کرتے ہوئے زبار نہیں دیکھیں گے ابھی جو انیشل جانکاری ہمارے پاس آ رہی ہے تو ایسے میں اس کھلاڑی کی رفتار وان کھیڑے میں سوچئے جہاں پر گین ٹپا خانے کے بعد اچھا کیری کرتا ہے ہوا وہاں پر کافی چلتی ہے کیونکہ سمندر کے کنارے ہے بان کھیڑے تو ان ساری چیزوں کا جو مہتپونڈ بھومی کا نبھائیں گی یہ ساری کی ساری چیزیں اس وجہ سے اس گیندباز کا جو پرفارمنس ہے وہ بہت زیادہ دلچسپ ہو جاتا ہے پنجاب کی ٹیم کے پاس اچھے بلے باز ہیں ان کے پاس اچھے گیندباز بھی اب آنے لگے ہیں اور ایسے میں میریڈت کا نام بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ اس ٹیم کو جو ہے وہ چیمپین بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس ٹیم کے پاس کچھ اچھے گیندباز ہو اس کھلاری نے آسٹریلیا کو ابھی ریپرزنٹ نہیں کیا ہے لیکن اس کھلاری کا جو پرفارمنس بی بیل میں رہا ہے وہ نشیت طور پر اس کھلاری کو ایک انٹرسنگ پروسپیکٹ بناتا ہے چونتیس ٹی 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 میچ کے لیے تیرالیس پکٹ ہے ایکانومی ضرور آٹھ کا ہے کیونکہ ہوتا ہے عام طور پر ایسا تیز گیندبازوں کے ساتھ جو بہت تیز رفتار سے ڈالتے ہیں کہ رن بھی بہت زیادہ پٹاتے ہیں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اوسط تیز کا ہے یعنی وہاں پر تھوڑا سا کھیل کر دیتے ہیں چونتیس ٹی 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 ہیں تیرالیس پکٹ ہے اچھا انٹرسنگ گیم ہے ڈیڑھ سو کی رفتار سے گیندبازی کرتے ہیں یہ ضرور ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے خاص طور میں آئی پی ایل کو دیکھتے ہوئے یہ گیندباز کتنا زیادہ پرباوشالی ہوگا دیکھنا دلچسپ ہوگا فیلال اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ باقی کی جانکاریاں لگاتار آپ کے لیے ہم لا رہے ہیں بہت بہت شکریہ